اسلام علیکم ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حجرت سید عبدالرزاق باسوی قادری رحمت اللہ تعالیٰ کی سوان حیاظ سے وابستہ اور رو برو کروائیں گے حجرت سید شاہ عبدالرزاق قادری رحمت اللہ تعالیٰ کا آستانہ مبارک اتر پردیس کے جلے بارہ بگی کے باشا شریف میں موجود ہے مظہرِ ولایتِ محمدی حضرت شاہ عبدالرزاق قادری رحمت اللہ تعالیٰ اپنے اہد میں دارائی ولایت کے نکتہِ پوکار تھے بڑے بڑے شہبازِ طریقت و شریعت آپ کی نگاہِ وززب و کرامات کے آثیر تھے ملہ نظام الدین فرنگی محلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ شاہ عبدالرزاق صاحب افراد کے مرتبے پر فائز تھے جو قطب کے مقابل اور ہم پلہ ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں کہ جب میں نے ان کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ دیا تو انہوں نے اپنی قوتِ باطنی سے میرا علم واپس لے لیا میں نے اپنے من میں سوچا کہ خدا تک رتائی تو نصیب ہوئی لیکن ساری زندگی کی محنت برباد ہو گئی اس کے بعد صاحب نے سارا علم واپس لوٹا دیا جس سے میں بہت خوش ہوا اور میں نے اللہ کا شکر عدا کیا حجر سید شاہ عبدالرزاق بانسوی رحمت اللہ تعالی کی پیدائش مبارک ایک ہجار آرتالیس ہزری با مطابق سولہ سوارتیس اسوی کو اتر پردیس کے جلے بارہ بنکی کے صوبہ محمود آباد کے گاؤں رسول پر میں ہوئی حضور سرکار باسا کو کئی القابوں سے پکارا جاتا ہے آپ کا اصل اور مکمل نام محبوب بے کمر قطب عالم مخدوم ملافاق شیخ الشیوک قطب الاقتاب سید سادات حجر سید شاہ عبدالرزاق قادری باسوی رحمت اللہ تعالی ہے آپ کے والد و محترم کا نام حجر عبدالرحیم ہے اور آپ کے والد مازدہ کا نام بی بی اختر ہے آپ حسب و نصب کے اعتبار سے عالی اور محتبر ہیں کیونکہ آپ سادات گھرانے کے چشم و چراغ ہیں آپ نے شیخ المشائق حجر عبدالصمت خدا نمہ قادری رحمت اللہ تعالی کے دست حق پر بیعت و خلافت حاصل کی آپ کا شجرہ طریقت مہج 18 واسطوں سے ہوتا ہوا شاہن شاہ بغداد غوث عظم شاہ عبدالقادرزیلانی رحمت اللہ تعالی سے جا کے ملتا ہے آپ کا شجرہ طریقت کچھ یوں ہے حجر سید سا عبدالرزاق باسوی ان کے پیر حجر سید سا عبدالصمت خدا نمہ ان کے پیر حجر سید سا ہدایت اللہ قادری ان کے پیر حجر سید شاہ حسین قادری ان کے پیر حجر سید سا عمان اللہ قادری ان کے پیر حجر شید شاہ ابراہیم قادری ان کے پیر حجر شید شاہ ابراہیم ملتانی ان کے پیر حجر شید شاہ بکش فرید ان کے پیر حجر شید شاہ زلال الدین قادری ان کے پیر حجر شید شاہ میر محمد قادری ان کے پیر حجر شید شاہ بحوت دین قادری ان کے پیر حجر شیخ ابو العباس ان کے پیر حجر شاہ میر حسن قادری ان کے پیر حجر شاہ موسیٰ قادری ان کے پیر حجر شاہ علی قادری ان کے پیر حجرت میر سید احمد بغدادی ان کے پیر حجت سید محمد قادری ان کے پیر حجت سید شاہ عبدالعزاق قادری بغدادی کو اپنے والدوں محترم شہنشاہ بغداد غوث سکلین محبوب ربانی غوث سمدانی غوث آزم حجت سیخ عبدالقادد زیلانی قدس سی رہو سے حاصل ہوئی حجت عبدالعزاق قادری باسوی رحمت اللہ ہی تعالیٰ علیہ اپنی والد مازدہ کہ بطن اقدس میں ہی تھے کہ ایک باکمال مججوب چاند شاہ آپ کے مکان کے آس پاس فلتے اور کہنے لگے کہ عبدالرحیم کے مکان پر سورج گرنے والا ہے یہ ایک ایسا جملہ تھا کہ لوگوں کو خوف کا اندیشہ ہوا کہ پتہ نہیں کیا حادثہ اس مکان پر ہونے والا ہے مججوب ایسی باتیں کیوں کہہ رہا ہے پھر حضور سرکار باساق کی ولادت ہوئی تو مججوب چاند شاہ آپ کے دیدار کے لئے تشریف لائے آپ کا دیدار کیا اور فرمایا جہاں سے یہ آفتاب تلو ہوا ہے اس وقت سے اس آفتاب کو گروب ہونے تک برابر اس کی روشنی سے عالم منور ہوتا رہے گا میری نظروں میں وہ طاقت نہیں کہ میں اس جمل کو دیکھوں پھر مججوب نے کہا کہ جب آفتاب تلو ہو گیا ہے تو اب چاند یعنی چاند شاہ کے گروب ہونے کا وقت آ گیا ہے جب حضور عبدالرزاق باسوی رحمت اللہ ہی تعالیٰ علیہ کے عمر شریف سات سال کی تھی تو رسول پور میں بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے کہ دریاباد کے راجہ کل اشکر اس طرف سے گزرا دریاباد کے راجہ اور آپ کے والدوں محترم سے زمیداری کو لے کر رنجش چل رہی تھی دریاباد کے راجہ نے آپ کو تنہا دیکھ کر اس خیال سے پکڑ لیا کہ اپنے شاہب جادے کو چھڑانے کے لئے سید عبدالرحیم کچھ دبیں گے اور میری فرما برداری کریں گے دریاباد کے راجہ نے آپ کو قید خانے میں ڈال دیا قید خانے کے اندر سرکار باسا کو خواب میں حضرت علی کا دیدار ہوا حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے عبدالرزاق گھبراؤ نہیں یہاں سے نکل جاؤ تم کو کوئی نہیں دیکھے گا اس کم عمری میں بھی حضرت سید صاحب قید خانے سے نکل آئے اور ایسا ہوا کہ نہ کسی نے نکلتے دیکھا اور نہ ہی دوبارہ گرفتار کیا قطب الاقتعاب حضرت شاہ عبدالرزاق قادری رحمت اللہ علیہ نے تقریبا 35 سے 36 سال کی عمر مبارک تک سیر و سیاحت فقیر و صوفیہ سے ملاقات اور ان کی ہم نشینی میں بشر فرمائی مرشد کامل کے جشتجو میں بہت سے صوفیہ اور مشاہیخ سے ملاقات رہی لیکن کامل پیر کے تلاش پوری نہ ہوئی حضرت امیر المومنین علی بن عبی طالب کرم اللہ وزول کریم کے حکم سے حجر الشید سرکار باسا شیخل مشاہیخ میر سید عبدالسامت خدا نمہ قادری احمد آبادی کے خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت و خلافت سے سرفراز ہوئے میر سید عبدالسامت خدا نمہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا استانہ مبارک حضرات کے احمد آباد کے لال دروازے علاقے میں موجود ہے حجر میر سید عبدالسامت خدا نمہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول تھا کہ آپ جسے بھی مرید کرتے اسے اللہ تعالیٰ کی تزلی کا دیدار کرا دیا کرتے اسی لئے آپ کو خدا نمہ کا لقب ملا خلیفہ بنایا جو کہ حضور سرکار باسا تھے حضور سرکار باسا کو محبوب بے کمر بھی کہا جاتا ہے جس کا ایک واقعہ کچھ یوں پیش آیا ایک بار ایک امیر کے گھر میں آپ ملازم تھے اس امیر کے مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ حضور نبی اکرم کا یہ موززہ مشہور ہے کہ ایک کمر بند حضور کی کمر شریف سے گزر کر باہر نکل آیا تھا کیونکہ یہ بات اکل سے باہر تھی آپ وہیں کھڑے تھے یہ سن کر کہا حضور کا موززہ ہرگز قابل تاجب نہیں ان میں سے ایک طالب علم نے گصہ ہو کر آپ کو جھڑک دیا اور کہنے لگا کہ تم خاوند ہو تمہیں اس کا کیا علم جب بحث بڑھ گئی تو آپ نے جلال میں آ کر کہا میرے حضور کا مقام تو بہت عالی ہے ان کی امت کے اولیاء کے غلام بھی یہ طاقت رکھتے ہیں کہ کمر بند ان کی کمر سے باہر آ جائے طالب علم نے کہا تو پھر آپ بھی یہ دیکھا دیجئے آپ کھڑے ہوئے اور ایک کمبل کو کمر کی گرد لپیٹ کر اس طالب علم سے کمبل کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر آپ بے تکلک باہر ہو گئے اس پر وہ کہنے لگا ہو سکتا ہے آپ نے کمبل ڈھیلا باندھا ہے آپ نے کہا تو ہی باندھ لے اس طالب علم نے اس بار کمبل خود اپنے ہاتھوں سے باندھا آپ اس بار بھی فوراں نکل گئے اب وہاں موجود لوگ حیران ہو گئے امیر بھی آپ کا غلام ہو گیا اس دن سے آپ نے ملازمت چھوڑ دی اور غوشہ نشینی اختیار کر لی اس طرح آپ کی شہرت اب ہر طرف فائلنے لگی تھی حضور سرکار باسا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عمر شریف تقریبا جب نبے سال کی ہوئی تو آپ نے اس دنیا فانی کو الودا کہہ دیا روح اقدس عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی سلسلہ آلیہ قادریہ رزاگیہ کو بریس سغیر میں عروض پر پہنچا کر آفتاب رشت و ہدایت سرزمینہ باسا میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا مگر رشت و ہدایت کے وہ انمول موتی چھوڑے کی جس کی چمک آج بھی بانکی ہے اور صبح و قیامت تک بانکی رہے گی حضور سرکار باسا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرص مبارک پانچ اور چھ سوال کو منایا جاتا ہے جس میں اہل ہند کے تمام ظاہرین آپ کے عرش میں شرکت کر کے آپ سے فیض حاصل کرتے ہیں دوستو قادریہ اور عزاقیہ سلسلے کے اس عظیم بزرگی سوان حیات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ حضور سرکار باسا عبد الرزاق بانسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ اس سوان حیات ڈاکومنٹر اور بائیوگرافی سے وابستہ اور روبرو ہو سکیں موسیقی